اس بھائی نے بلکل صحیح فرمایا تیس پینتی سال واپس آنے پہ بوڑی بیوی اور بدتمیز اولاد مل رہی ہے جب آپ پچیس تیس سال پردیس میں گزارتے ہیں آپ کی وائک کو آپ کے بچوں کو آپ کی عادت نہیں رہتی جب باہر سے آپ آتے ہیں باپ آتا ہے پچیس تیس سال بعد کما کے بیٹے نماز پڑھو بیٹا پڑھنے جاؤ ان لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہ محفل اچھی نہیں ہے بیوی کو کہے گا تم گھر بیٹھو تم یہ پکاؤ اس طرح سے کرو فیملی کو آپ کی عادت نہیں ہے آپ گھر میں پہلے آتے تھے میمان کی طرح آپ سختی بھی کرتے تھے بچے بیوی برداشت کرتی تھی ایک تو پیسے بھیجتا ہے دوسرا بیس دن کے لیے تیس دن کے لیے آیا ہے چلا جائے گا آپ کو اپنے گھر میں میمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا پروٹوکول دیا جاتا تھا اب جب واپس آئے فیملی کو پتا ہے آپ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ کی تنز تنقید یا اچھی نصیت بھی ان کو بری لگتی ہے صحیح بات کی دھوک دھوک کی نصیتوں کی انہیں عادت نہیں ہیں وہ آپ کو اسیپٹ نہیں کرتے اور بندہ بھی یہاں رہے وہ باغل ہو جاتا ہے ایک کونے میں لنج جائے گا بیٹھا رہے گا گھر والوں کو چھوڑ دے گا تانے سنتا رہے گا بہت ہی بہترین بات ہے وہ واپس کوئی کام دندہ شروع کر دے گا میں ہمیشہ کیوں کہتا ہوں کہ پردیس سے بہتر اپنے ملک میں کام کریں جب آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نے زندگی دے دی لائف دے دی دنیا میں سب سے کمتی چیز کیا ہے ٹائم لائف ہے نا پیسہ ہے ساری چیزیں آ سکتی ہیں جو ٹائم گزر گیا یہ واپس نہیں آ سکتی جوانی آپ تیس سال کے عمر میں ساٹھ سال کے یہ تیس سال واپس نہیں آئیں گے جوانی واپس نہیں آئے